جینات سندڑیاں درمت بنجھے مطر ساٹڑے سے ہی ہوتڑ ہندی چک سبایا جاننا نکھ ویر لے گئی جگو جگو ہٹال تام شریعورو بران صاحب سچے پاتشاہ جی بھی پاون نکی گوھر اندرست بالا فیتم گوھند رائے جی دے پارک بکارا جو پریم بیج پیج کے جڑ رہی گروہ خانسہ ساتھ سنگل جی آتے سٹیج دے صبح مہاں نرمل سنپردائے دے آپوشنک مہاپورک نام لینڈ لکھاں ٹائم جائے گا ٹائم دی قیمت اسی سن چکے ہو اتے نال نال ساٹھے تینسو سالہ ارد شتاوتی سماگم سبند وچ گروہ صاحب جی نے جتے میری دی داگ میری پرکاشک پوری بارے مہاپورکاں بلوں کیتیاں سباماں اتے پیری پرکاشک نرمل سنپردائے دے مہاپورکاں نے جو گیان ندھان سروح وچ پنت دی سیوا کیتی ہے ہتے کر رہے ہاں اور تسی سب پلی پانک جان دے ہو کچھ شبنا دی سانج برطمان وچ پا سکاں جس سٹیج کے سبائے مان ہاں داز جیتے بیٹھے ہوتے خبے پاسے تو اٹے سجے پاسے اور داز جیتے بیٹھے ہوتے سجے پاسے اور تو اٹے خبے پاسے تاں سجا خبہ اٹ جندگی دی ایکوائلٹی لئی ہے برابرتہ لئی ہے اور دونا دی قیمت جندگی دی برطمانتہ لئی ہے کچھ شبنا دی سانج باسکاں آدم صحت فتح بلاواکو جی واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح تے قاتل دی قدرت دے اندر جے سب تو سندر چیز کوئی ہے وہ باتاورن ہے اور باتاورن لئے کروندے دا تراخت بالا فریتن دی پیار پریجات دواند ہے دنیا دے اوپر جے راجسی میری دا تھاٹس روپ اپنا انسٹکشنز نے تے بالا فریتن دی اسیسانو پراپت راجہ فتح چند مینی اترانی مینی دی عزیز والی او بخشیش والی احمد جتوں انسان لو گیان ملنے سب تو پہلا رتبہ ماں دا دوجہ رتبہ باب دا ہرجی ماتا ہرجی پتا ہرجیوں پر بالک ہرجی میری سار کرے ہم ہر کے بالک جس گود وچ بیٹھ کے بالا پریجم دی نے آکھا سی ماں پھر میری برگا دے میں ہی ہاں ارکو میرے برگا میں ہی ہاں اس نو برتمان میں ساٹھے وچے دیکھے باپوں نے آکھا سی خالسہ میرو روح بہر تاز خالسے میں ہوں کرو نباس برتمان میں چھے اس پرانگر میں اندر جے اے دی تُسی میرمن کرو گے تا تو انہوں بہت چھوٹی نظر آئے گی پر جے گیان اٹھے اوپر نو سٹوری فل بیکھو گے ایدی بشال کا نظر آئے گی جنا کسے گیان وچے تُسی بیگلی گئے ہوگے اتنا ہی خصوص تُسی بشال کا نرسم پاو گے جنا نو نینو ٹرکنالزی دا پتا ہے اوہ مائکرو نو بڑا کر کے بیکھ دے نے اور اوہ برتمان نو اکھانا نلر آن وڑا ہور بڑا کر کے بیکھ دے نے اور لائٹی ایر تا سپیس سائنس تا کاؤن جاندے نے ایسے لئے نرملے ماں پرخان دے پور جو گروہ نے گیان پتا داستوں پہلے آپ جی سنگھ صاحب جی تھی رسنا تو شید رسند رنگ صاحب جی تھی امرض روپانی کے دو پنگٹیاں سرون کی تھی ہیں سانس میں میں اس لئے بینٹی کر رہا ہاں برتمان اساچا جے ہے پرسنلٹی کر کے ہے پرسنلٹی جے بڑے گی جے ڈویلپ ہوئے گی تا وہ ایڈوکیشن کر کے ہوئے گی ایڈوکیشن بدیا جے ہے جو شبد دے ہیں اس لئے آج ڈوڑ ہیں سانوں شبد نہ جڑنگی جتو شبد نہ جڑے ہوانگی تا باریکنیاں تا بھی پتا لگے گا ہاتے بشال کاما تا بھی پتا لگے گا تا بشال کاما تا بری کیا بھی دیان دین والے تان شریف گرو گرن سیم سچے پادشاہ جی ہاتے نال نال شریف دسم گرن صاحبتوں لے کے برتمان تاک ساڑا لیبریویم صاحب ہے یہ سارا کچھ اس لئے ہے کہ سانوں جنگی دا ہر پہلو سمجھ آ جائے سانوں جنگی بھی پرسنلٹی سمجھ آ جائے کہ کسے ماں باپ دی گود بچ جنو لینڈ والے ایک گرو سوارے جڑے سٹیج دے سبائے مان ہن کسے ماں پہ دی گود بچ اسی بھی جنو لینڈ والے ہن اگر یہ سٹیج تک کون ہے اگر جنگی دے اندر باپ گروہ کون ہے یہ مان کرنا ہے کہ اسی خالسہ خالپڑی کی خوج دے کسے نہ کسے آگا ہاں تاں اس رسلے دے اوپر چلنا پہے گا بیروہ یہ دیا بھی چاری تاں پروپ گاری ہے تاں یہ سب تو پہلے گل جلے کی ساڑے دے اپنے اپنوں کی پرتھ میں مان پر بود ہے اپنا پچھ آور ری جاو ہے جنہ گیان سانوں گروہ نے سمسار دا دیتا ہے رب دا پرشاد ہے جنہ گیان سانوں عطی آدم اکتا دا کسے گرمک پیارہ کون مل لے رب دا پرشاد ہے کیونکہ گروہ تو بغیر دو جا کوئی ہی نہیں یہ گروہ ہے یہ سکھ ہے یہ سکھ ہے گروہ ایسے کر کے باپوں نے اساسیت رحمت کی تھی واہو واہو تو ویند سنگر آپے گرچیلا اور ایک آپے گرچیلا نے اندر گروہ صاحب نے ساٹھی پرسنلٹی ڈویلپ کر دیا ہویا ساٹھی جنہی جنگی تھی دو پکھان میل اینڈ فیمیل دونا ہوں ایک جگہ تے کھڑا کر دیتا جو دو کاروچ بچہ جنم لے لیندہ ہے ہسپنڈ ڈوائی پرنڈ دونوں ہی پیرنڈ بن جاندے ہیں ماں باپ بن جاندے ہیں دونوں دا رتواجی کو ہو جاندہ ہے باپوں نے ایتھے کلوویندر کو اور خالصہ بلویندر سنگھ خالصہ دونوں ہی کھڑ کر دیتا ہے دونوں ایک جنجے دے پورک بن کے ادورے سماجے نوں پورا کرن دے لے ایک پورے گروہ دا سنیحہ دیندے ہیں اور ایک پورے گروہ دا سنیحہ کیونکہ ہر شبد سمسار بچہ کسے نہ کسے رستے تو ملے گا بینہ رستے تو نہیں ملے گا کیا جاندہ ہے نو نولج بداؤٹ کاللج جیک بدیا لینی ہے کاللج جانا پائے گا دی آدم کتا دی بدیا لینی ہے اینہ گرمک پیاری مانور شکشیتان دی سنگتے بچہ آنا پائے گا کیونکہ گروہ صاحب جی نے بچن کیتے ہیں بچہ سنگت ہر پر بس ہے جیو جدو شبد دا گیاں آجے تا شبد نل جڑیا ہویا میند کاش انسان ندش کمار جیدا جنہ کیتا ہویا پروانگا مہا پرخانگا جنہ کیتا ہویا پروانگا جنہ کیتا ہویا پروانگا جنہیں گرمک پیارے نے ایک بندہ جو جان اردش تابدی بچ پایا اس سارے مجدوں اسی صحیح نل نل بیکیا باتے ہیں تسانو سب ہوں ایک خوشی ایک پیار ایک امہا نظر آیا ہے بس اوہی پیار اوہی امہا بالا پریتم دا سلوک ہیں گروہ کرپا کریں اس بالا پریتم دے سلوک راہیں جتھے جتھے جانا ہے واتا ورن کروندے ورنو ہریا فریا کریئے اور اپنا چو گرتا نیٹ اینڈ کلین کریئے تاکہ ساتھا اندر بھی نیٹ اینڈ کلین ہوئے جس نال سانو مان ہوئے کیسے گروہ گوین سنساہ سچے پادشاہ کا خاص روما جتھے جائے بہیئے پلا کہیئے چول ہم رد پیجائے گناہ کا ہوئے واصلہ کڑ واصلی جائے سمہ سنکورن ہے سنمان جوک شکشیتہ مہا پر اسیس بخشن رب ورگیاں آپ ثانیہ سنگتہ نے اسیس دیری عدو سید فتح کو لاہوہ خود چھیلی واہی گروہ جی کا خل سخت واہی گروہ جی کی فتح سال سنگی جیو آپ جی کتھا دانا تو مان رہے سو کتھا کر رہے ساکھ بہت ہی سکتا جو یعنی گروہی سنگی خودتا کو